یہ دیکھو جسم جو ہے نا دیکھو جسم یہ آج اللہ کی اطاعت پر کیوں نہیں آرہا حالانکہ اللہ پران میں کہہ رہے ہیں یہ اسلام فطری دین ہے یہ تمہاری جسم اس فطرت پر بنائے آنکھ جیسی لڑکی دیکھے نظر نیچے ہو جائے یہ فطرت ہے آنکھ کا نابہم لڑکیوں کو دیکھنا فطرت کے خلاف ہے اسی لئے تو دل بیچین ہوتا ہے حرم میں گئے حرم میں غلط پارکنگ کر دی اور حرم کی نماز پڑی شیخ صدیس کی پیچھے ایک مخلوق کا حکم توڑا اب نماز میں بیچین ہے یار گاڑی غلط پار کر دی ایک مخلوق کے حکم توڑنے سے حرم کی نماز میں دل بیچین ہے میرے بیارو خالق کا تم روکم توڑ کے ہم چین آ جائے گا ہمیں خالق کہہ رہا ہے اے لڑکیوں نظریں نیچے رکھو مردوں کو ماں دیکھو قرآن ہے یہ سورہ نور اٹھائے اے مومن مردوں نظریں نیچے کرو لڑکیوں کی طرف کا دیکھنا اور یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں میری بات یہاں سے جائیے یہاں سے نہیں کر جائے گی وہ لڑکے لڑکیاں جو نامحرم کو دیکھتے ہیں ان کو ہدایت ساری دنیا کے پلی مل جائے ہدایت میں دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری اس وقت معاشرے کی میرے اندر بھی تھی میں نے ان کو بد کیا چار مہینے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا دکھایا میں شگر کے انجیکشن لگواتا رہا دنیا میں لیکن رس گلے گلاب یامن نہیں چھوڑے میرا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ سب سے بڑی برائی موسیٰ علیہ السلام شیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی نکال رہے ہیں وہ دو یا تین بیٹیاں کتنی تھے دو کی تین بیٹیاں تھی ان کا پانی نکال رہے ہیں تو بیٹیاں کہنے تھی چلو اببہ کے پاس ہماری مدد کیے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں کیا ایمان ہوگا میرا آپ کا کیا ایمان ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں تینوں بیٹ لڑکیوں سے تم میرے پیچھے چلو تم آگے چلو گی اور ہوا اڑے گی اور تمہاری کبھی سے تمہارے کپڑے ہلیں گے میری نظر نہ پڑ جائے تم پیچھے چل کے رستہ بتاؤ نبی اپنی نظروں کی حفاظ کر رہا ہمیں ضرورت نہیں ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ رہا ہے اے میری بیویوں سامنے وہ عبداللہ بن مغدوم آ رہے ہیں کہہ یا صلی اللہ وہ تو نابینا ہے کہہ تم دونوں نابینا چھوڑے چلے اندر چلے جاؤ نبی اپنی بیویوں کو منع کر رہے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں جب صحابہ تمہارے سامنے آئے ان کے صحابہ نے موٹی آواز میں پڑھنا موٹی آج ہماری لڑکیاں کیسے بولتی ہیں پتلی آواز میں ہیلو ایک ہیلو کر کے آدمی کی تھوپڑی کی بات ہے میرے پیاروں یہاں نظام شوہر آ گیا تو سخت آواز میں بات ہے میں اکثر اپنے جو اپنے محرم لوگ عورتوں کو فون کرتا ہوں جو میری محرم اسے کہتا ہوں پھر نام محرم مرد بول رہا ہوں ذرا میٹھی آواز میں بات کر لینا آج کیا ہے میرے کر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن میرے پیاروں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمانی وولٹیج بہت چاہیے یہ ہے نا یہ لائٹ اپ پانگا یہ بی ایس سے بھی چل جاتا ہے اسی کے لیے جنریٹر کی بھیجنی چاہیے ان نظروں کی حفاظت کے لیے ایمان چاہیے جنریٹر والا وہ تو اندر آنی جا وہ ڈرپ کر جاتا ہے بار بار ڈرپ 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 بات سن کے اٹ کیوں ایمان کی کنٹ ہو رہی تو تبلیج میں میرے پیار اسی ایمان بنانے کے لیے